علی ممتاز صاحب بہت شکریہ گزارش یہ ہے کہ عمران خان سے یا کسی سے کوئی خطرہ نہیں قومی سلامتی کو قومی سلامتی محفوظ ہاتھوں میں ہے اور آج مجھے بڑی خوشی سے یہ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے اپنے ہمساہ ملک چین کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب کی ہے جی ایچ کی اور آول پنڈی میں اور پیپلز آرمی جو ہے اس کی سالگیرہ کے موقع پر یہ تقریب ہوئی ہے ہماری فورسز کے تمام لوگ موجود تھے چینی لوگ بھی موجود تھے اور بڑا ایک یادگار فنکشن ہوئا ہے جو دوست ممالک آپس میں کرتے ہیں یہ ایک سیاسی ڈکھوصلہ ہے یہ جو پارٹی کچھ سے ایسی ہیں ہمارے ملک میں وہ آپ کو یاد ہوگا یہ پارٹی کا کسی دور میں محترمہ بینظیر بھٹو کو سکیورٹی رسک قرار دیتی تھی اگر پاکستان میں ہم اس کی تاریخ کا جائزہ لیں کہ جو پارٹیوں پہ پابندیاں لگیں تو آپ دیکھیں کہ انیس سو چوون میں فیض احمد فیض صاحب کی پارٹی تھی پاکستان کیمنس پارٹی اس پہ پابندی لگی پھر انیس سو چونسٹھ میں جماعت اسلامی پہ پابندی لگی انیس سو اکتر میں عوامی لیگ پہ پابندی لگی اور انیس سو اکتر میں این پی پابندی لگی پہلے یعیہ خان نے لگائی پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کو یاد آگیا پبندی لگانا انہوں نے بھی این پی پہ پبندی لگا دی تو پبندیاں لگتی رہی ہیں لیکن جماعتیں ختم نہیں ہوئیں مثلا این پی نے اپنا نام بدل لیا اسی طرح بعد میں یہ ریسنٹ ہسٹری میں بھی کچھ جماعتوں پہ پبندیاں لگی جیسے جسکم پہ لگی ایک اور لشکر پہ لگی تو انہوں نے اپنے نام بدل لیے یہ میرا خیالہ حل نہیں ہے آپ سیاستی میدان میں مقابلہ سیاست کے ذریعے کرنا چاہیے پی ٹی آئی تو کوئی متشدد پارٹی نہیں ہے نو میں کے بعد بھی آپ کہیں گے پر متشدد پارٹی نہیں ہے نہیں جی نہیں کدھر ہے ان پہ زیادہ تشدد ہوا ہے اور یہ جو پکڑ دکڑ کا سلسلہ یہ بھی اب ختم ہونے والا ہے کافی حد تک ہو چکا ہے اور اب مزید ختم ہو جائے گا نہیں لیکن آج ہی میں یہ خبر پڑھ رہا تھا ہمارے کچھ سینئر صحافیوں نے نسلہ ملک صاحب نے بھی یہ خبر ٹویٹ کی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کوئی بھی ڈیجٹل میڈیا پر پاکستان مخالف کوئی مہم چلا رہے ہیں اداروں کے خلاف کوئی مہم چلا رہے ہیں یا سرکاری افسران کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہو گیا ہے دیکھئے علی ممتع صاحب ہم صاحب پاکستانی ہیں اور یقین کیجئے جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں نہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں وہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں ان پہ ان کا دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی جذبات میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے مثلا کئی میں نے کئی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے فارٹی سیون کا زمانہ بھی دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ہم فارٹی سیون سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہمیں کیا مسائل ہیں ہمارے ہاں مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے سریعہ آپ یہ اصطال والے فارٹی سیون کی بات کر رہے ہیں یا وہ پہلے والے فارٹی سیون کی نہیں 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 جو پاکستان کے قیام کا سال ہے فارٹی سیون نائنٹین فارٹی سیون اس کی میں بات کر رہا ہوں انیس سو سنتالیس کی وہ دیکھئے ہمیں تنظلی کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا ترقی کی طرف جانا چاہیے تھا ہم اب مختلف سیکٹرز کا جائزہ اگر لیں گے تو ہمیں پتا چلے گا ہم ہیلتھ سیکٹر میں نیچے چلے گئے ہم ایڈیوکیشن سیکٹر میں نیچے چلے گئے ہمارے ہاں جو سنت کا پیہ شروع میں بہت چلتا تھا وہ سیونٹین کے بعد سنت کا پیہ بھی رک گیا اس کے بعد ہماری محشت ادار پہ چلتی رہی تو یہ وہ دکھ کی باتیں ہیں اگر میں کہوں گا کہ یار محشت کو صدارنا چاہیے ان لوگوں کے باس کا کام نہیں ہے تو کیا یہ ملک دشمنی ہیں نہیں بسرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں محشت کی بحالی کا جو کوئی ادارے ہیں یا سرمایہ کاری کے وہ بند ہو رہے ہیں ان کے لوگ نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں یہ تازہ ترین باتیں ہیں جو اچھا آپ نے آج یہ خبر بھی دینی ہمیں میں اس کی طرف آوں گا مذہب اللہ صاحب یہ قومی سلامتی والی جو بات ہے نہیں ہے چی رہے ہیں